جی ویوز بیلکم مائے چینل ویوز آج آپ میرے ساتھ ایک ایسے بیکٹیریا کے بارے میں سیکھنے والے ہیں جو کہ آپ کے میدے میں السرز کا باعث بنتا ہے اچھا ویوز پہلا جو پرانے زمانے میں ایک کونسپت تھا وہ یہ تھا کہ شاید جو کسی بھی شخص کو السرز بن جاتے ہیں میدے میں تو وہ شاید اس کی مرچیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ اگر زیادہ سٹریس میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے شاید اس کو السرز بن جاتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نیو ریسرچ کے ذریعے سے کہ یہ جو کسی کے میدے میں السرز کا بننا جو ہے وہ زیادہ اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہے جس کا نام ہے ایج پائلوری اور یہ بیکٹیریا جو ہے یہ انتہائی آپ سوچیں کہ یہ ڈھیٹ قسم کا بیکٹیریا ہوتا ہے کیونکہ اس کو آرام سے یہ بعض وقت آپ کی جان نہیں چھوڑتا یہ آپ کے میدے میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جو شیپ ہے یہ ابھی آپ کے سامنے بن رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے ایسے فلیجلہ ہیں ییلو کلر کے نیچے اور یہ اس کا جو یہ ویسے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں این اروبک فلیجلیٹ اچھا این اروبک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بعض وقت اکسیجن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور اکسیجن کے بغیر بھی یہ سروائیو کر لیتا ہے اچھا جی یہ ابھی اس کی شکل آپ کے سامنے آگئی اچھا جی بالکل اسی شکل کا ہوتا ہے اور یہ جو اس کے فلیجلہ ہیں اس کے ذریعے سے یہ آپ کے سٹرمک وال کے ساتھ جو ہے نا سٹرمک یعنی میدے کی وال کے ساتھ جا کے جڑ جاتا ہے اچھا اب اس میں سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارے میدے میں یہ آخر پونچا کیسے تو اس کا ویسے تو کوئی اگزیکٹ جو ہے وہ بجا اس کی معلوم نہیں ہو پا رہی لیکن شاید اس کے بارے میں جو ایک سوچیں کہ کیا اثر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ بیکٹیریا جو ہے وہ انسان کی کھانے پینے کی چیزوں سے شاید اس کے اندر اگر ان کو صحیح طرح سے دھویا نہ جائے تو ان کے ذریعے سے منتقل ہو جاتا ہے اچھا جی اگر جو پکانے والے ہیں افراد وہ اگر کھانا جو ہے وہ ہاتھ دھو کر جو ہے وہ نہیں بناتے تو وہ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں فیکو اورل روٹ تو ان کے جو ہے جیسے اب باڈی میں یہ موجود ہے تو ان کے گندے ہاتھ جو ہیں انہی سے اگر وہ کھانا بناتے ہیں ہاسٹوں پر جو ککس وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے یہ آپ کے اندر منتقل ہو سکتا ہے یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے اچھا جی پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا جو کپلز ہیں تو ان میں بھی یہ ایک کپل میں جو ہے نا کپل میں ایک یعنی شخص کو جب یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے باقی جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے آپس کے تعلقات جو ہیں ان کی وجہ سے بھی اس کی ٹرانسومیشن ہے جیسے کسنگ سے یا جو ہے ظاہرہ آپ کو بتا ہے کہ جو ایک لائف ہوتی ہے انٹیمیٹ سی اچھا جی لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کو اب یہ نا اب آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ سیکشلی ٹرانسومیٹڈ ہے یہ ایسا نہیں ہے لیکن انسان کے لعب کے ذریعے سے شاید اس کی ٹرانسومیشن ہو سکتی ہے تھوک کے ذریعے سے اچھا جی اب اس کا جو ہتھیار ہے اس بیکٹیریا کا وہ یہ یوری ایز ہے جو کہ ایک انزائم ہے اور یہ جو انزائم ہے یہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا یہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے اچھا یوری ایز انزائم جو اس کے پاس موجود ہے یہ کیا کرتا ہے یوریا کو بریک کرتا ہے یوریا پروٹین میں موجود ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور اس کو جو ہے امونیا میں کنورٹ کر دیتا ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ میں اچھا یہ جو ایمونیا ہے یہ پھر آپ کے جو سٹمک میں یا میدے میں موجود جو ایک ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کر دیتا یعنی اس کا اثر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اور اس طرح سے یہ جو ہے جو بیکٹیریا ہے یہ اپنا جو ہے نا ایک وہ حفاظتی نظام بناتا ہے کہ میرے پہ بھئی ایسڈ کا اثر نہ ہو موسیقی